بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے چھٹا چپٹر پیج نمبر سیونٹی سیون اس کا تیسرا پورشن ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تو چلیئے سبق کو شروع کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام یعنی کہ عبداللہ بن عمر کا نام جو ہے وہ عبداللہ پنیت ابو محمد اور ابو عبد الرحمن تھی آپ کے والد کا نام عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ کا نام رتیہ بنت ممبا تھا اب یہاں پہ ہمارے پاس پہلا سوال بنتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور کنیت کیا تھی آپ کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا ایم سی کیوز بھی ہیں شارٹ پیسر بھی پوچھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے کن سے پہلے اسلام قبول کیا اپنے والد سے پہلے جو ہے وہ اپنے اسلام قبول کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ وقت نبی کریم خاتمن نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارتے آپ اپنا زیادہ در وقت کہاں گزارتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی کریم خاتمن نبیین کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوتے تھے وہ لکھ لیتے تھے زہدہ تقوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا نمائی پہلو ہے زہدہ تقوی آپ کی شخصیت کا نمائی پہلو تھا رسول اللہ خاتمن نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مساہبت سے جو وقت باقی بچتا وہ یادہ الہی سے میں گزارتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے بعد جو وقت ملتا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بعد کا جو وقت تھا وہ آپ اللہ کی یاد میں گزارتے دن بار روزے کی حالت میں رہتے اور رات حبادت میں گزارتے کہ رات کو قیام کرتے اور دن کے وقت جو ہے وہ روزہ رکھتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بارگاہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے بارگاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رہوانہ زندگی کی شکایت کی کہ آپ رہوانہ زندگی کے جو عام معاشی زندگی چھوڑ کے زندگی گزار رہے تھے کہ آپ کے جو شہرد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو آپ کے شہرد ہیں ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کے وقت ساری ساری رات جو ہے وہ قیام کرتے ہیں اور ان کی بیوی نے شکایت کی ہے تو ان کے والد سے یعنی کہ عبداللہ حضرت جو ہے وہ عمر بن العاہ سے شکایت کی تو انہوں نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ کا جو شکایت ہیں وہ رہوانہ زندگی کی گزار رہے ہیں شکایت کی تو نبی کریم خاتم النبین آپ کے والد کی اطاعت کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا پہلی بات ہوئی ہے کہ اپنے والد کی اطاعت کرو اور آگے ارشاد فرمایا عبداللہ روزے رکھو افطار کرو کہ روزہ رکھو بھی اور چھوڑ بھی دو یعنی کہ ایک دن رکھو چھوڑ دو اگلے دن اس سے اگلے دن رکھو یعنی کہ کبھی رکھ لو کبھی چھوڑ دو نمازیں پڑھو اور آرام کرو کہ نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو رات کو قیام بھی کرو اور کبھی چھوڑ بھی دیا کرو بیوی بچوں کا حق ادا کرو یہی میرا طریقہ ہے جو بیوی ہے اس کا بھی تم پہ حق ہے تمہارے بچوں کا بھی تم پہ حق ہے جو میرے طریقے سے اغراض کرے گا یعنی کہ مو موڑے گا وہ میری امت میں سے نہیں کہ اسلام جو ہے وہ راہ بانہ زندگی جو ہے اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا اگلہ جی اچھا یہاں پہ سوال ہے کہ جب آپ کے والد نے آپ کی شکایت کی تو آپ سلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی اہلِ بیعتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت حضرت رجع فرماتے ہیں کہ میں مسجدِ نبی میں ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبدالسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے حضرت عبداللہ بن عمر نے امامِ حسین رضی اللہ تعالی کو مسجدِ نبی میں آتے دیکھ کر کہا کیا میں تمہیں اس شخصیت کے بارے میں اگاہ نہ کروں جو آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو لوگوں نے کہا کیوں نہیں فرمایا وہ یہ ہیں جو تمہارے سامنے تشریف لارہے ہیں یعنی حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم یہاں پہ سوال ہے کہ عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن عمر نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھ کے کیا کہا یا کیا ارشاد فرمایا یہ سوال ہمارے پاس پان جائے گا صحیفہ سادقہ کی تدری صحیفہ سادقہ کس نے لکھا یہ ایم سی کیوز بھی ہے یہ بڑا مشہور ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ارشادات و ملفوزات کا ایک مجموعہ جمع کیا جسے صحیفہ سادقہ کہا جاتا ہے صحیفہ سادقہ کسے کہا جاتا ہے یہ سوال ہے یا کس نے لکھا عبداللہ بن عمر نے چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہم میں اس میں سے دیکھ کر جواب دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اس مجموعے کو نہایت عزیز رکھتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے تھے کہ یہ وہ صحیفہ حق ہے جس کو میں نے تنہا رضی اللہ تعالی عنہم سے سن کر جمع کیا تھا اگہ دی علم و فضل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی احدیث کی تداد تقریبا سات سو ہے یہ انسی قدر ہے آپ سے کتنی احدیث مروی ہیں سات سو آپ رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام میں علم و فضل کے لحاظ سے ایک ممتاز مقام حاصل تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہم کو عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا آپ کو کس زبان پر عبور حاصل تھا عبرانی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشاد ہے کہ عبداللہ بن عمر کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں ان کا قولہ کے لیے مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں حضرت ابو حریرہ کے لیے لوگ دور دراز کے ممالک سے سفر کر کے حاضر ہوتے اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل علم کی بہت زیادہ اہل علم کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے تھے آگے حضرت ابو عبداللہ بن عمر اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ قصرہ سے قرآن جیت کی تلاوت کرتے تھے علم حفظر کے لحاظ سے کیا آپ کا مقام تھا کہ آپ سے سات سو حدیث مروی ہیں حضرت ابو حریرہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ یعنی کہ عبداللہ بن عمر کو مجھ سے زیادہ تو ہیں وہ حدیثیں یہاں لوگ دور دراز سے آپ کی محفل میں شرکت کرتے درس میں شرکت کرتے تھے وفاد ہے یہ آگے آپ کی وفاد کا وہی حضرت عبداللہ بن عمر بن عالعاص نے 65 ہجری میں فستات میں وفاد پائی یہ امسی کیوز میں شورٹ پیسن دیو ہے عبداللہ بن عمر حضرت اللہ عنہ کی زندگی میں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی حسنی میں زندگی گزاریں اور دنیں اسلام کی تربیج و اشاعت کے لئے نمائیہ کے دار ادا کریں اسی میں ہماری دنیاوی اور آخرت کی کامیہ بھی کامرا نہیں اب اس پورے چپٹر کے اندر جو سوال اور امسی کیوز بنتے ہیں ان کو ہم نے دیکھ لیا ابھی اس کے مشکی جو سوال اور جواب ہیں ان کو دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے ہمارے پاس درست جواب کا انتخاب کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو محمد اور ابو عبد الرحمن دو کنیتے ہیں آپ کی بیان ہوئی تھے حضرت عبداللہ بن عمر کی سیرت کا نمائع پہلو کیا تھا زہد و تقوی تیسرا سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امام حسین کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا کہ آسمان والوں کے نزدیک اور دنیا میں سب سے زیادہ محبوب حضرت امام حسین ہے صحیفہ سعاد کا مرتب کرنے والی شخصیت کا نام کیا حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی میں ہمارے لئے سب سے اہم سبق ہے صبر و تحمل کا افود در گزر نمایہ پہلو ہے اور اسی میں دنیا آخرت کی کامیہ بھی ہے تو ان کی زندگی میں صبر و تحمل افودر گزر ابن عفوان سے محبت یا سادگی کا تو اس میں ہمارے لئے سادگی کا بھی ہے درس آتا ہے اس کو پھر بھی کنفرم کرتے ہیں مقتصر جواب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے والد اور والد کا نام لکھیں یہ ہمارے پاس پہلا سوال جو ہے اس کا جواب آگئے یہاں سے لے کے یہاں تھا کہ ان کے والد کا نام عمر بن العاص اور والد کا نام ریتہ بنت مموہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زہد و کی نمائیہ شخصیت جو ہے وہ ان کا پہلو تھا تو یہ بھی اس کے اندر آسکتا ہے اور اس کے اندر یہ بھی لکھا جا سکتا ہے اور یہ لائن یہ بھی لکھی جا سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی اہل بیعت اتحار سے محبت کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں تو یہ یہاں پہلی یہ سارا اہل محبت کی اتحار سے آپ کی محبت کا ایک واقعہ یہ لکھا ہو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی علم حدیث کے حوالے سے خدمات واضح کریں تو علم الخدم حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے سلن کی زندگی کا حصہ میں لکھ محفوظ کیا پراب سے مروی جو احادیث ہم کی خاص ہو ہے کہ آپ پہلے صحیفہ سادقہ کو بیان کر لیں اور اس کے بعد اس پوائنٹ کو بیان کر دیں حضرت عبداللہ بن عمر نے کب اور کہاں وفاد پائی تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی وفاد ہے وہ کہاں ہوئی تفصیلی جواب ہے عبداللہ بن عمر کی حلات زندگی تحریر کریں تو عبداللہ بن عمر ان کے حلات زندگی وہ یہاں سے لے تقریباً یہاں تک آ سکتے ہیں اس کے بعد عبداللہ بن عمر کی علمی خدمات تو علمی خدمات صحیفہ سادقہ سے شروع ہو کے یہاں تک آ سکتے ہیں امید ہے آپ اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر کسی چیز میں دوڑ دو انشاءاللہ دسکریپشن میں یہ کمنٹ کو پین کر دیا جائے گا